بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوی ورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب چھٹاک ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کے لئے مشورد ہیں کہ ہاتھوں کو کس طرح سے آپ اچھا بنا سکتے ہیں اکثر خواتین اپنے چہرے پر تو توجہ دے لیتی ہیں لیکن ہاتھوں کو بالکل نگلیکٹ کر لیتی ہیں جس کے وجہ سے ہاتھ ان کے خودصورت نہیں رہتے ان میں نرمی نہیں رہتی ان کے خودصورتی رنگرد ہر چیز ان کے خراب ہو جاتی ہے اور جب پھر کسی محفل میں جاتے ہیں تو لیک اف کونفیڈنس کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اکثر وہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہی نظر آئیں تو اچھا ہے اس کے لئے اس خفض سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا خیار رکھیں اس کے لئے میں آپ کو چندرے میریز بتا رہی ہوں آپ ان پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت خودصورت ہو جائیں گے کرنا کچھ یوں ہے کہ لیمن جوس آپ نے لینا ہے وہ اس میں جتنا لیمن جوس ہوگا اتنی ہی آپ نے گلیس میں ملائیں گے یعنی کہ ہم وزن اور پھر تھوڑا سا یعنی کہ آدھی چمچ بورک اسٹر آپ اس میں ملا کر کسی شیشی میں ڈال لیں اور ان کو اچھی طرح لائیں تاکہ یک جان ہو جائیں اور ہاتھوں پر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں یہ عمل ہاتھوں کی جو رنگت ہے اس کو نکھارنے کے لیے بےمثال کام کرے گا نمبر دو جو ریمیڈی ہے وہ اس سے بھی آسان ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ خالص روغن بادام لیں اور رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح اس کی مالش کریں روغن بادام کے مالش کرنے سے ہاتھ بہت خودصورت آپ کے ہو جائیں گے نربوں نازک سے لگیں گے آپ کے ہاتھ تیسرے نمبر پر جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں ہاتھوں پر مہندی لگانا بہت مفید ہوتا ہے لیکن خیار رہے مہندی کا عرق لگانے کی بجائے پیسی بھی مہندی لگائیں مہندی سے ہاتھوں کے جلد تازہ رہتی ہے اور جو عرق ہوتا ہے وہ اکثر اس میں اتنا کوئی تیز بسم کی اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جلد کو خراب بھی کر سکتا ہے لہذا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب بھی میرے چینل کو تھنکیو سو مچ اللہ حافظ